الحمدللہ الحمدللہ وقفاء و سلام علی عبادهن نزی نصطفاء خصوصاً على سیدهم محمدلل مصطفاء وعلى آلہ وصحبہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاق وادخلنا نعرم في الجنة برحمتك يا رب الوراء اما بعد فاعود باللہ السمیق العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونقفه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقلطوا بالرحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جميعا انہو اوالغفور الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالا في مقام آخر نبی عبادي انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِهُ وَلْعَذَابُ الْعَلِيمِ محترم وَأَذَابِهُ وَأَذَابِهُ مجھ سے پہلے میرے انتہائی قابلِ قدر بھائی مولانا محمد سعید صاحب آپ ساکھیوں کے سامنے برکت کے موضوع پر بڑی خوبصورت گفتگو پر با رہے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی رحی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ کے فرمان کو آپ کے حکم کو سرِ تسلیمِ خم کرنا اس سے اللہ تعالیٰ کی پرکات حاصل ہوتی ہے تو میں آپ کے سامنے رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں تھوڑی سی دیر بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شوار انعامات اور احسانات ہیں ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کئی بار اپنی رحمت کے مواقع ادا فرماتے ہیں کئی اوقات ایسے ہیں سال بھر میں کئی دن ایسے ہیں سال بھر میں کئی راتیں ایسی ہیں بہت سارے عامال ایسے ہیں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہیں ان مقامات میں سے ایک موقع یہ بھی ہے اور یہ موقع بڑی غریمت کا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مجلس ہو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی مجلس ہو قرآن سنایا جا رہا ہو سمجھا جا رہا ہو سمجھایا جا رہا ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ کر سائے فغن ہو جاتی ہے ایک حریص کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کے کچھ بندے اللہ تعالیٰ کی گھر میں بیعت کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سنتے اور سراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ کر ان کو دھام رہتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْبَلَائِدَا اور اللہ تعالیٰ کی فرشتے ان پر آ کر اپنے پر بچھا لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَهُمُ وہ اس اللہ کی گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں بھی حدیث ہے کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اپنے تمام بندوں کو بواف کر دی فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس مجلس کے اندر تو ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیرا قرآن تیری کتاب تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اسے تو کسی آدمی سے کام تھا وہ آگر بیٹھ گیا کہ جب یہ یہاں سے پارک ہوگا اٹھ کر جائے گا تو میں اسے بلوں گا اپنی بات اس کے سامنے رکھوں گا وہ تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پاتے ہیں کہ حمر جو رساء اللہ یشتہ جلیسو ہوں یہ مجلس ہی ایسی ہے کہ اس مجلس میں آگر کوئی بھی بیٹھ جائے تو وہ محروم واپس نہیں جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن باعث رحمت ہے جب قرآن مجید پڑا جائے قرآن مجید کی تلابت کی جائے قرآن مجید کا درس دیا جائے قرآن مجید کے ذریعے بازوں نصیت کی جائے تو خاموشی اور سبجیوں کے ساتھ اس کو سنو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر ناتے ہیں نبی علیہ السلام کی پیسر پیغمبر علیہ السلام کی نبوت و رسالت یہ بھی ہمارے لئے سرچشمہ رحمت ہے نبی علیہ السلام کو نبوت و رسالت ملنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک پیغمبر علیہ السلام کی رسالت یہ بھی ہمارے لئے باعث رحمت ہے وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانبالوں کے یہ رحمت منا کر دے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عَدِيُ اللَّهَ وَالْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ تم اللہ کی بات مانو اللہ کی ادانت کرو میرے رسول کی ادانت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ تاکہ تم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاضر ہیں کئی ایک مواقع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کے جو سال بھر میں ہمیں مکتے رہتے ہیں ایک شخص رات کی آخری تہائی حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے یہ جو رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پڑی وسیع ہوتی مسجدِ حرام اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سعادت نصیم فرمائے اپنا گھر دکھائے بیت اللہ کا حج اور عمرے کی سعادت نصیم فرمائے مسجدِ حرام جہاں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پرستی رہتی ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہوتی ہے کہ ایک نماز کا سباب ایک لاکھ نمازوں کے پرابر ملتا ہے پھر میرے بھائیوں ہم میں سے ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعا بھی ماننی شکریہ اپنے ماں باپ کے لئے رحمت کی دعا مانے رب رحمہ ماں رب رب یانی شکریہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحمت پر رحمت اپنی رحمت نازل کرتے ہیں اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانے ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے کوئی شخص اس تکبر و غرورد میں نہ رہے اپنی عبادت پر اپنی نماز پر اپنی توہید پر اپنے عمل پر اپنے عقیدے پر وہ تکبر و غرورد نہ کرے کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امبیاء کرام دیں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیے کہ اعزازات سے نوازات ایسے اعزازات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو عطا نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کر اپنے ہاتھ سے اللہ نے پیدا کر پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر خود روڑا خالا کا ہوبِ یادِ ہی وَنَافَخَ فِيهِ مِنْ دُوْحِهِ وَخَالَكَ مِنْهُ زَوْجَهُ وَعَسْجَبَلُهِ الْبَلَائِگَا بَعَدْ خَلَهُ الْجَنَّةِ یہ پانچ عزازات ایسے ہیں جو اللہ تعالی نے صرف حضرتِ عادل کو اطاع کی اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیرا کیا کسی پرشتے کو نہیں پیجا اس نے روح ٹھیکنے پھونگنے کے لیے اللہ نے خود ان کے اندر روح ڈالا اللہ تعالی نے حضرتِ آدم کے بدن سے ان کی بیوی کو پیدا کیا ابھی تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارنامے ایک بھی سکتا نہیں کیا تھا کہ اللہ نے اپنے پرشتوں کو ان کے سامنے جھوگا جوں اور اللہ تعالی نے پیدا کرتے ہی حضرتِ آدم کو جنت میں داخل کرتے ہیں اتنے بڑے احساسات ابول بشا پوری انسانیت کے باپ لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا موتار سکتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالی سے اللہ کی رحمت کا سواس کیا کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں قرآنِ مجید میں آیا ہے کیا کہا حضرتِ آدم نے اور ان کی بھی بھی ہے حضرتِ حبہ نے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا اے ہمارے پروردگار اگر تورے ہمیں بواف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گئے بعض لوگ اپنی عبادت پہ تکبر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تکبر آ جاتا ہے طبیعت کے اندر سختی آ جاتی ہے یہ طبیعت کی سختی دل کی سختی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہے جس منجھے کا دل سخت ہے سمجھے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو رہا ہے حضرتِ عمرِ حسنات و السلام کو پڑھ کر دیکھیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہیے کہ اجازات سے نوازا جنہیں آدم سانی کہا جاتا ہے سب سے پہلے رسول امبرو رسول سارے نو سو سار اللہ تعالیٰ کی توہین کی دعوت کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت پڑھ عبت اللہ صرف ایک اللہ کی عبادت پڑھ سارے نو سو سار تبری اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمائے فرمائے کہ عبادت پڑھ کتابیں کہ اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر نو علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر دیں انہو کانا ابتن شکورا کہ وہ میرا شکر بزار پڑھا تھا لیکن دیکھیں کہ وہ بھی ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا بردار سمجھتے تھے کیا فرمایا انہوں نے وَإِلَّا تَغْفِقْنِ وَتَرْحَمْنِ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرے فروردگار میں نے تجھ سے ایک سوال کر لیا ایک دعا مانگ لی اپنے بیٹے کے بارے انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا مانی تھی بیٹا آنکھوں کے سامنے طوفان میں غرب ہو رہا تھا کہ جا اللہ میرے اس بیٹے کو بچا لے یہ میرے آنکھ میں سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ سوال نہ کرنا فوردہ وَإِلَّا تَغْفِقْنِ وَتَرْحَمْنِ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی اگر تُو نے مجھے گواف نہ کیا اور مجھ پہ رہن نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اور دور قائلات کے امام امام الانبیاء سید الافورین والآخرین شفیع الوزنبیر جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت و مہناج سمجھ دے پھتے ایک دفر دیئے رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام وہ کہا کہ اے میرے صحابہ اکرام کورتب میں سے کوئی بھی شخص محض اپنے آباد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی جنت کے نہیں جائے شاید تو شخص اس کمانڈ میں رہے کہ میں تو ماز اپنی عبادات کی وجہ سے نمازوں کی وجہ سے اپنے عقید توحید کی وجہ سے حج اور عمرے کے سفر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں مان خرص کرنے کی وجہ سے ماز اپنے آباد کی وجہ سے اللہ کی جنت جو پانوں گا فرمایا کہ اس کا یہ خیال غرق تم میں سے کوئی بھی شخص فرمایا کہ اللہ کی جنت بڑی انگوڑن نعمت ہے اور تمہارے یہ معمولی آمان اللہ کی جنت کا دام اور اللہ کی جنت کی قیمت نہیں بن سکتا صحابہ اگرام نے کیا فرمایا کہا کہ بلا انت یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ کیا آپ بھی اپنے آباد کی وجہ سے محض اپنے آباد کی وجہ سے اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو تو آپ نے کیا فرمایا فرمایا کہ بلا آنا فرمایا کہ ہاں میں بھی باہت اپنے آباد کی وجہ سے اللہ کی جنت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اللہ کا فضل سامرے ہاں نہ ہو حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اور ہر مسلمان کے یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمان کا مقابلہ کسی کے آمان نہیں کر سکتا کسی کے آمان بھی حتی کہ پوری قائلات کے آمان کمام انبیاء کرام کے لیک آمان مل کر بھی اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمان کی اتنی فضیلت ایک حدیث آپ سنتے جائیں نبیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے خواب کی حالت میں میں سویا ہوا تھا خواب کے اندر میں نے دو فرشتوں کو دیکھا ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے سے سواد کیا آہ ہوگا ہوگا بتاؤ یہ کوئی سکسیت ہے جس کی طرف ہمیں پھیڑا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی سکسیت یہ کوئی عظیم سکسیت ہے جس کی طرف ہمیں پھیڑا گیا ہے دوسرے فرشتے نے کہا فضیل ہو پھر ایسے کرو کہ اس سکسیت کا بزن تو کرو کہ اس سکسیت کا بزن کتا ہے سننداروی کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا فرمایا فَوْوزِنْتُوْتُوْبِرَاجُوِنْ فَعَوْزَنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْتُوْنْت پڑھنے میں سو آدمی اٹھا کے رکھے گئے اور ایک پڑھنے میں اکیلے مجھے رکھا گیا فرمایا کہ ان سے بھی میرا وزن بھائی ہو ادنے میں وہ فرشتہ جو زمین و آسمان کے درمیان تھا مابی جاتے ہیں نیزان اور اس کے ہاتھ میں ترازو وہ فرشتہ کو قرآن اٹھا وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کرتے ہو ایک آدمی کے ساتھ دو کے ساتھ دس کے ساتھ سو کے ساتھ وَقَعَهِ لَوْاوْزَنْدَهُ بِعُمَّدٍ لَرَاجَهَا خدا کی قسم اگر تم ایسے کرو کہ ترازو کے ایک پڑھنے میں اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دو اور دوسرے پڑھنے میں پوری کائنات اٹھا کر رکھ دو پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری ہو اس وزن سے مراد کیا ہے اس وزن سے مراد اللہ کے پیغمبر کے آماد کا وزن ہے اس وزن سے مراد اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا وزن ہے اس وزن سے مراد اللہ کے پیغمبر کی فرما برداری اللہ کے پیغمبر کی حدیث اللہ کے پیغمبر کی فرادی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت و اتباع ہے ایک طرف آپ ایک آدمی کی بات ماننے دو کی بات ماننے دس کی بات ماننے حتیٰ کہ ایک طرف پوری کائنات کے پیچھے جن پڑے اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی اتباع کریں آپ کی اتباع کا وزن اور اللہ کے پیغمبر کے آمان کا وزن پوری کائنات کے آمان سے زیادہ ہو اتنی فضیلت اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنا سید و ملت آدم و ملا فخرہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پوری اولاد آدم کا سرطان بنایا ہے لیکن میں اس پر تکبر نہیں کرتی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آجزی تھی ان کے ساری تھی جب آپ نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس طرح رولے کی آواز آتی تھی جس طرح کے ہنڈیاں اوپر نہیں اللہ کے پیغمبر جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اتنا غربہ کی آم کرتے کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں سون جایا کرتے فرمایا کہ آنا سید و ملت آدم بلا فکرہ فرمایا کہ بامی جانی لباہ الحمد جو امر قیامت بلا فکرہ فرمایا کہ کل قیامت کا دل ہوگا اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام بیائے کرام میرے جھنڈے کے لیچے ہیں لیکن بلا فکرہ فرمایا کہ میں اس پہ تکبر نہیں کروں پھر فرمایا کہ فرمایا کہ کل قیامت کے دل جب قیامت قائم ہوگی لوگ قبروں سے اپھائے جائیں گے فرمایا کہ سب سے پہلے قبر سے باہر میں آؤں گا لیکن میں اس پہ تکبر نہیں کروں پھر اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا فرمایا کہ وانا اکبر و شافین و اکبر و مشفہین کل قیامت کے دل سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سفارش میں کروں گا سب سے پہلے سفارش میری قبول کی جائے گی کہا جائے گا جا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفہ راست و سر کو اتا بچ فاتو شفہ و کل قسمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے آپ بات کریں آپ کی بات کو سنا جائے گا آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گا اللہ کی ربی نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دل مقام محمود پر نئے فائز ہوگا کل قیامت کے دل جنب کی چاپی اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں بھی جائے گی سب سے پہلے جنت کا دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھوڑے گے اتنے اللہ کے پیغمبر کے احساس آتا لیکن پھر بھی آپ نے کیا فرمایا فرمایا کہ بلا آدھا کل قیامت کے دن محض اپنے آمان کی وجہ سے میں بھی اللہ کی جنت کو نہیں پاسکتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ اپنی رحمت اور مجھ پہ اپنے فضل نہ کرتا اللہ کی رحمت کا ہم میں سے ہر شخص مہتا چاہتا اور اللہ کی رحمت سے معلوس نہیں ہونا چاہتا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا پاپی میں بڑا زادن میں نے بڑے گناہ کیے میری تو زندی گناہوں سے پھری پھری ہے اب مجھے اللہ مجھے بھی اللہ نواف کرے گا اللہ کی رحمت سے معلوس ہو جاتے ہیں نہیں میرے بھائیوں کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت سے معلوس نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر شرم کر لیا گرہوں کا اعتقاد کر لیا میری رحمت سے اپنے آپ کو معلوس نہ سمجھنا اِنَّ اللَّهَ یَقْفِرُ الظُّرُّوَ جَمِیَعَ اللہ سارے گناہوں کو بواب کر دیتا ہے اللہ کی رحمت سے معلوس نہ چھوٹے چھوٹے آمان ہیں جن سے آپ کے سارے گناہ چھڑ سکتے ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر اپنے دیکھیں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی وسیح اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے راستے کی ایک طرف ایک درخت تھا جو جس کے پتے سوک چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوکہ کو غنیمت جانا آپ درخت کے دوست جارے گے راستے سے نیچے اُتر گئے صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر نے درخت کے تلے کو پکڑا اسے ہر جگر کی ہنایا درخت کے اوپر جو پتے تھے وہ سارے کے سارے نیچے گرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ اہمین صحابہ اکرام جس طرح تم نے دیکھا اس درخت کے اوپر پتے تھے اور جنرے درخت کو ہر کرتی یہ سارے پتے نیچے گرفتے فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی شخص گناہوں گناہوں سے نتنا ہوا ہو سارتا پاؤں گناہ ہی گناہ ہو صرف ایک وزیفہ ہے اگر وہ اپنی زبان سے ادا کرنے فرمایا کہ اس کے گناہ اس طرح چھن جائیں گے جس طرح کی اس درخت کے پتے جائیں گے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ بتائیں وہ کون سا وزیفہ ہے فرمایا کہ سبحان اللہ بلحمد اللہ بلا الہ انداللہ بللہ اکبر یہ ہے میرے بھائیو اللہ کی رحمت کی غصہ اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ پہ صدیت سے لگائے مخاری شریف کے اندر موجود ہے دیکھیں کتنی اللہ کی رحمت وزیع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ادادہ کرے صرف ادادہ کرے لیکن نیکی کر نہ سکے وہاں ادادہ اور نیت کی وجہ سے اس کے نام امان میں ایک نیکی 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 حالانکہ اس نے نیکی نہیں صرف ادادہ دیا فرمایا کہ فرمایا کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ادادہ کرے پھر نیکی کر بھی رے اس کے نام امان میں کم از کم دس ریکیاں لکھی جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ سات سو اور اس سے بھی اللہ بڑا دیتا ہے پھر آگے فرمایا کہ دیکھیں اتنا کی رحمت کی گسر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص برا کا ارادہ کرے لیکن برا کرے اللہ کا خوف آ جائے جب کوئی نصیحت کر دے برا سے پیچھے ہٹ جائے حالانکہ ارادہ کیا تھا فرمایا کہ اس کے نام امان میں بھی ایک لیکی لکھی لکھی جاتی ہے حالانکہ گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا تھا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے پھر گناہ کر بھی لے تو پھر بھی اس کے نام امان میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں قیام ان قیام القادمین جو فرشتے ہیں اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس پندلے جس گناہ کا اتقاب کیا ہے ابھی اس کے برا برا لکھنا ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے اگر قریب ہی توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے معاف کر دے فرمایا کہ اگر توبہ کر لے تو اس کا برا برا نہیں لکھنا بلکہ اس گرا کو نیکی کے ساتھ بدل کر نیکی لکھنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ کی رحمت کی غصر تو میرے بھائیوں اللہ کی رحمت سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو معیوس نہ سمجھے اللہ کی رحمت بڑی مسیح ہے یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو حصے بنائے ان میں سے صرف ایک حصہ پوری روح زمین پر تقسیم کیا ہے اسے ایک حصے کے نتیجے میں ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہے ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرتی ہے اسی ایک رحمت کے نتیجے میں ایک جنگل کا درندہ چیر پھار کرنے والا یہ شیر چیتا بیدیار اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے باقی ملانوے حصے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے صرف ایک حصے کے نتیجے میں یہ پوری تمام مخروقات اس کے اندر اللہ نے تقسیم کیا ہے اور صرف ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ کسی نہیں محبت کرتی ہے یہ چھوڑا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرو امام انہوں نے یہ واقعہ نہ کر گیا ہے بڑا درچس واقعہ فرماتے ہیں کہ میں اچانک ایک دن اپنا گاؤں یا اپنا کسوہ اس کے کسی گلی سے بہنے سے گزر رہا تھا فرماتے ہیں کہ اچانک ایک گھر کے اندر سے میرے ایک ماں اور اس کا بیٹا ان دونوں کے گڑنے کی گڑائی کی اور تقرار کی آواز سنی آپس میں لڑ رہے تھے باتو باتو میں لڑ رہے تھے ماں نے اپنے بچے وہ کیا کہا اس نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے جنم دیا اپنے پیٹ میں نو نہیں نے پاہ پاہ تجھے دو ساتھ خود پھلایا تجھے چندہ سکھایا اپنے ہاتھ سے رکھنے توڑ توڑ کر تیرے موں میں ڈالے تجھے پانا پوسا تُو نے میرا بڑا دل تُٹھایا اب ایسے ہے کہ میری آنکھ تُو سے اوجر ہو جا میرے گھر سے نکل جا میرے دروازے تیرے لیے بد ہیں زندگی بھر کبھی میرے سامنے نہ آ میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹا بھی گستے میں آ گیا جذباتی ہو گیا اس نے گا ٹھیک ہے باہ جی اگر آپ کہتی ہیں کہ میں تیرے گھر سے چلا جاؤں میں چلا جاؤں گا تیرے گھر سے پھر تیری آنکھوں کے سامنے نہیں آنگا تُو مجھے دیکھنے کے لیے درسے گی کبھی دیکھ نہیں سکے گی چلا جاتا ہو گے تیرے گھر سے فرماتے کہ وہ بچہ بیتہ اپنی ماں سے یہ باتیں کہہ کر دروازے سے باہر نکل گیا اور ماں نے غصے میں آکر دروازہ بند کر رہی فرماتے کہ میں تجسس میں رہا کہ ماں اور بیتے کی لڑائی جو ہوئی ہے اب دیکھ تا ہوں کہ سنو کتنی دیر کے بات ہوتی ہے ماں نے بہت کچھ کہا آگے بیتے نے بڑے جواب دیئے فرماتے کہ ٹھو میں رہا تجسس میں رہا کہ یہ نوجوان کہاں پہ جاتا ہے کیا کرتا ہے فرماتے کہ تھیرتا رہا پھر جب رات کو اندھیرہ چھا گیا پھر دن میں خیال آیا کہ اس کے پاس جاؤں مجھے کھانا کون کھرائے گا میری ماں کی میرا انتظار کرتی تھی کھانا سامنے رکھ کر میرے لیے جاگتی تھی چار پائی بستر پچھا کر دیتی تھی میرے ساتھ تک سکھ بارتی تھی اب کہاں پہ جاؤں گا بل آخر شرمندہ قدموں کے ساتھ اپنے ماں کے دھر کی طرف واپس روٹ راہ کے کسی حصے جلو جاتا ہوں جا کر ماں کو بناتا ہوں اسے بنا دوں گا لیکن ماں میں پہلے قیم فرماتے ہیں کہ بیری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب اسے بچے نے آ کر ماں کے دروازے پہ دستک دی ماں پہلے ہی انتظار میں کھڑی تھی اور ماں نے دروازہ کھول دی اللہ اکبر اور بیٹے کو سینے سے رکھا دیا یہ ہے ایک ماں کا اپنی اور آپ کے ساتھ پیار اور محبت ایک رضوہ کے موقع جم کے موقع پر کچھ غرام کچھ لونڈیاں حاصل ہوئیں اچانک ایک لونڈی کفار کی ایک عورت جسے گرفتار کر کے صحابہ اکرام لائے تھے اس کا ایک چھوٹا سا بچہ شیر خار بچہ جو کہ اس جان میں کھو گیا پتہ نہیں کہ کسی صحابی کے پاس تھا جا کہ کفار اسے اپنے ساتھ واپس لے گئے حالان کہ وہ ماں مسربان نہیں تھی کافر لیکن دیکھیں کہ کافر ماں کے دن کے اندر بھی اپنے بچے کی محبت کی قریب ملان کے ہم دور رہی ہے کبھی دور کر اس خیمے کے پاس جاتی ہے کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھتی ہے اسے اُخ اتی ہے سینے سے لگاتی ہے پھر نیچے سورا دیتی ہے پھر دور نیچے 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 بچے بچے نیچے نیچے بچے صحابے اکرام ایک بات تو بتاؤ کہ جی ہاں یا رسول اللہ کون سی بات ہے بچے بچے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ اس عورت کو اگر اس کا بچہ مل جائے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اپنے اس چھوٹے سے شیر خار بچے کو اٹھا کر آگ میں پھیک سکتی ہے صحابہ اکرام نے کیا جواب نے فرمایا کہ لا لا تست بی ایت رہا ہوں فنا یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو یہ دل اور گھوٹا بھی نہیں دیا کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر خود ہی آگ کے اندر پھینک وہ چاہے کتنی ظالم اور سخت دل دینا ہو کوئی بھی ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسی نہیں کر سکتی ہو ارہلو بے عباد ہی من حاج بے والا دہا فرمایا کہ یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتی جتنی محبت اور جتنی رحمت اللہ تبارک بطال اپنے بندوں سے کرتا ہے تو اللہ کی رحمت یہ اللہ کی رحمت بڑی وسیح ایک عدی نصال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا نبی صلی اللہ سلام شہد پہلے آپ نے یہ حدیث کبھی نہ سنی ہو مسرد احمد بن حمد کی حدیث ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمت کی دری وسیح اس طرح کی انگیل تو بے شمار حدیث ہے نبی صلی اللہ اپنے صحاب اکرام کے ساتھ ایک دفعہ مدینہ سے باہر کسی سفر پر تھے اچارت دور سے اللہ کے پیغمبر نے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ کے اندر اپنے عور کی بہار تھی اور وہ کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی کسی کن چھوڑا چیز کو تیراس کر رہا ہو اللہ کے ربی نے فروایا کہ اے میرے صحابہ اپرام محسوس ہوتا ہے کہ یہ پردیسی آدمی ہے مسافر آدمی ہے اور سفر کے دوران اس کی وہ چیز گم ہو چکی ہے اور اسے تیراس کر رہا ہے اور چلتے ہیں شاید اس کا تعاون کر سکے اللہ کے پیغمبر اس کے پاس کہے آپ نے پوچھا یا آخی اے میرے بھائی بتاؤ کس کو تیراس کر رہے ہو کیا تیراس کرنا چاہتے ہو اس نے آگے ساتھا سا جواب دیا وہ کہنے لگا ارید محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیراس کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تیراس کر رہے تھے وہ تمہیں مل گیا محمد بیرا ناد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاندے ایک سوالات کیے پھر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ پوچھا بتاؤ کہاں سے آئے ہو کیا چاہتے ہو محمد کو کیوں ملنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں ادیت من اہلی بمانی ببانا دی اس نے کہا کہ ایک ہزار کلومنٹر سفر کر کے اپنی اولاد کو چھوڑ کر اپنے گھروانوں کو چھوڑ کر اپنے امام کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملعقات کرنے کے لیے آیا کیا چاہتے ہو اس نے کہا اسلام کے بارے معلومات حاصل کرنا چاہتا معلومات حاصل کی اسلام قبول کر دیا اللہ احبر سواری پہ سوار ہوا اپنی سواری کو حرکت دی اب یہ نہیں معلوم کہ پاپس جانا چاہتا تھا یا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ آنا چاہتا تھا اچانک سواری سے نیچے گیا گردن کا من کا ٹھوٹا اور بہی پر ان کی بفات ہو اللہ اکبر نبی صلی اللہ نے صحابہ قرآن کو کہا جنبی جاؤ غالبا حضرت عباس نے اٹھایا ان کا سارا پھنی گود میں رکھا فرمانے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ اس کی دروب پرواز کر چکی نبی صلی اللہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میں کئی دیوں سے دھوکا ہوں آپ کی دیاج کی خاطر میرا زادہ راق ختم ہو چکا ہے میں درختوں کے پندے کھا رہا ہوں فرمایا کہ یہ سچ کہہ رہا تھا فرمایا کہ میلے انی رہے تمہارا کہہ میرے آسمان سے اتردے ہوئے تو فرشتوں کو دیکھا ہے ید سون فی پی ہے من سمار جنہ وہ اس کے موں کے اندر جنہ کے پھل داخل کر رہے تھا ایک بھی نماز نہیں پڑی لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھیں اتنی بسیح ہے کہ زندگی بھر کے سارے گناہ اللہ تعالی نے بواف کر آخر میں میں یہ بات کہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جیسے بڑی بسیح ہے اللہ تبارک و تعالی سے آپ جب بھی بوافی مانگیں اللہ بواف کر دیتا ہے اللہ نے تو وہ شخص جس نے سو آدمی کو قطر کیا تھا اللہ نے تو اسے بواف کر دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں اپنے دنوں کو نرم کریں دل کے اندر نرمی پیدا کریں دنوں کو نرم کرنے اور سختی دور کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ اگر اپنے دن کو نرم کرنا چاہتے ہیں مساقین کو کھانا کھرایا کریں ایک طریقہ آپ نے یہ بھی بتایا ہے اگر آپ کا دن سخت ہے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں فضراء کے ساتھ مساقین کے ساتھ بیر کر کھانا کھایا کریں اللہ کے پیغمبر نے دل کو نرم اگر آپ کبرستان کی زیارت کریں گے اس سے آپ کے دن نرم ہو جائیں اس سے آپ کی آنسو بے پڑے اس سے تمہیں آخرت یاد آئے تو اپنے دنوں کو نرم کریں بعض روکیوں کی بڑے سخت ہوتے گناہ پہ بنا کرتے چلے جاتے ہیں آخرت ان کو یاد نہیں ہوتی اور مرتے دم تک وہ گناہوں کے انتقاف یہ سب سے بڑی سزا ہے گناہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آدمی گناہ پہ گناہ کرنا چلا اور سزائیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ سب سے بڑی سزا ہے کئی ایک واقعات سامنے آتے ہیں کہ ایک شخص جس کا باپ ہوسپیٹر نے فوت ہوا وہ وہ وہاں سے لائیا سیدھا نہور جو ہائی کوٹ ہے ادامتوں کے سامنے اسلام بارے کو برا کر لائیا وقید کو اور اپنے مرے ہوئے پاپ کے انگوٹے لگوائے لگا دیئے اسلام پیپر آپ پتہ لیں کہ کس چیز پر قبضہ کرنا چاہتا زمین کی لالج چولت کی لالج اللہ کے پیغمدہ نے کیا فروایا گئے آپ نے ایک پوچھا جانتے ہو کہ کنگال کون ہے کنگال مفرس کون ہے صاحب اکرام نے کہا ہم تو کنگال اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دیرہم بینا ہو دینار بینا ہو صبح و شام کھانے کے لیے نہ ہو بیوی بچے بھوکے ہو فروایا کہ نہیں فروایا کہ حقیقی مفرس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا جاتی بسرات و سیاہ دن و صدق فروایا کہ کل قیامت کے دن آئے گا نمازوں کے ٹھر لے کر آئے گا روزے لے کر آئے گا سدقات و خیرات لے کر آئے گا لیکن اس نے دنیا میں کیا کیا تھا کسی کو چھپڑ مارا کسی کو جالی دی کسی کی حیبت کی کسی پہ ظلم و ستم کیا فروایا کہ پھر لوگ آئے جس کا مار کھایا وہ اس کی نیکیا لے جائے کسی پہ ظلم کیا وہ اس کی دیکھی لے جائے گ نمازیں بھی چلی جائیں گی روزیں بھی چلے جائیں گے زکاة اور صدقات بھی چلے جائیں گے اور خالی ہاتھ وہاں پہ کھڑا ہو لیکن حقوق لینے بعد وہاں لیند پنا کر کھڑے ہو ہو سکتا ہے کہ اس لائن کے اندر بھائی بھی ہو ہو سکتا ہے کہ اس لائن کے اندر ایک بھائی کی تہن بھی ہو کہ یا اللہ باپ کی جہنات میں سے میرا بھی حصہ بندا تھا لیکن بھائی میں مجھے حصہ نہیں دیا چھوٹا بھائی کہ بڑا بھائی تھا اس میں مجھے پورا حصہ نہیں دیا اس لائن میں رشتے دار بھی کھڑے ہوں نیکیہ ختم ہو جائے گی حقوق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے گناہ اُڈھا کر اس کے کندوں پہ اور اس کے سر پہ رکھ دیا جائے پھر اسے جہنم کی طرف پھیک دیا جائے خالی ہاتھ جہنم کی طرف جائے گا الڈے گناہ دے کر جائے گا فرمایا کہ اس آدمی کو کمگال گہتے اس لئے میرے بھائیوں دوسروں کے حقوق نہ کھایا گئے اللہ تبارک وطال نے فرمایا ہے جو شخص جدید کمان پھاتا ہے وہ اپنے پیت جہنم کی آگ بھرتا ہے فرمایا کہ ناجیز اور پاکن طریقے سے سلم کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھائے بھائی بہن کی جینات پہ قبضہ نہ کرے آج کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا کسی کے فراغ پہ قبضہ کرنا کسی سے قرضہ دینا واپس نہ دینا اپنے سارے کام چل رہے ہیں شادی پیا شادی پیا کے خرچے لیکن قرض دار کو قرضہ دینے کیلئے رقم نہیں میرے بھائیو یہ اتنا بڑا جرل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم اگر کسی نے قرضہ دینا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر اس کا جنازہ نہیں پڑا کر دے بلکہ نبی صلی اللہ نے تو ایک مجاہد نوکات جب اس نے کہا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید کر دیا جاؤں جب میرے گناہ گواف کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا کہ ہاں سارے گناہ گواف ہو جائیں گے پھر آپ نے واپس مولایا فرمایا کہ قرضہ معاف نہیں ہوگا یہ ابھی آکر بتایا گیا کہ اس کے اوپر صرف کون دینار کر دیا اور پھر فرمایا کہ اپنے صافی کو خوب نماز جنادہ پڑھ پھر ایک صحابی نے کہ اس کا کرزہ میرے زمہ ہے پھر آپ نے جنادہ پڑھا یا اس لئے میرے بھائیو اس دنیا کے اندر بے باق ہو کر جائیں آخر کی تیاری کر رکھا کر اور پھر اگر کوئی بندہ کسی سے گوافی مانگے کہ میں نے آپ سے کرزہ لیا تھا میں ادار نہیں کر سکتا مجبور ہوں آپ مہتبانی کریں گواف کر دیں اگر کسی نے کسی پہ زیانتی کی وہ گوافی مانگے کہ مجھے گواف کر دیں تو میرے کر دیں لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جو سو آدمیوں کا قاتل اسے بھی گواف کر دیں اللہ نے برکے یہ فروایا وہ سارم لوگ کہ انہیں تیس ہزار ایماندار لوگوں کو آگ کے اندر جناہ کا حرار کر دیا تھا اللہ نے فروایا کہ اگر وہ بھی گوافی مانتے تو میں تو انہیں بھی گواف کر دیں ایک آخری چھوڑی کی حدیث سنا کے اپنی بات کو خدم کرو گا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ ایک صحابی ہیں جناب عبود عردان رضی اللہ تعالی عنہ بہت ساری حدیث کے راوی ہیں یہ جناب عمیر معاقیہ رضی اللہ تجویر فرما تھے دباس کے اندر شام کے اندر جناب عمیر معاقیہ کے پاس ایک شخص آیا اس حالت میں آیا کہ اس کے مو سے خون جاری تھا اس کا ایک کان ٹوٹ چگا تھا اور ایک دوسر آدمی کی گیرے بان میں اس کا ہاتھ تھا اسے گیرے بان سے پکڑ کر قابیہ رضی اللہ تعالی نے اُن کے پاس دے کر آئے اور آگر کیا کہنے لگے جذبات کیا تھے اس کہنے لگے کہ انہا حاضر رجول قرد تر سنی انہوں نے کہا کہ یہ جس آدمی کی گریبان میں میرا ہاتھ ہے اس سانگ میں زمین سے پتھر اٹھا کر مجھے انہوں نے کہ میں اس کو معافی کر ہوں کبھی معافی کر ہوں اگر یہ ایک دانت کی دیعت دینا چاہے پانچ اُن دیعت کے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیعت بھی مسرور نہیں کروں جس طرح اس میں میرا دانت توڑا کی سانس میں اس کا دانت توڑا جائے گا پھر میرے سینے کو ٹھڑ پڑے اللہ اکر یہ جذبات جناب ابودردار رضی اللہ وطالان وہاں پر تجریف فروا تھے دیکھیں رسیعت کا انداز یہ نہیں فروا کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے تو اسے قواف کر دو وہ حصے میں تھے جذبات میں تھے ہو سکتا ہے کہ حدیث تو گبراہی میں چلا جاتا دیکھیں نصیت کا انداز یہ صحابہ اکرام کا انداز تھا نصیت جناب ابودردار رضی اللہ وطالان ہو امیر معاویہ کی طرف خاطب ہوئے فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں امیر معاویہ کو کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک اس کو بیان کرنا تھا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سن کر اس کا دن نرم ہو جائے اور یہ اس کو معاف کر فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سورا تھا مام من دجور جسیبو مام من دجور کہ کوئی ایسا شخص جس نے اپنے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی زخمی کر دیا فرد صدقہ جس کو اس نے زخمی کیا تھا اس نے آگے سے معاف کر دیا اس نے معاف مانگی اور اس نے معاف کر دیا جس دن وہ پیدا ہوا تھا پیدا ہونے وارے دن سے لے کر گواف کرنے وارے دن تک اس آدمی کے جتنے بھی برا ہے اللہ سارے کے سارے گواف کر دیا اس نے تو اس کی گلتی کو گواف کر دیا اللہ تبارک وطالعہ اس بندے کے سندگی بھار کے گواف کر دیں اللہ اخبر جب اس نے یہ حدیث سنی جن نرم ہو گیا ڈریکٹور کو نہیں پیان دیا سنا کہ سنانا کہنا بیٹی کو اور سنانا پہن اصل کہ سنانا انہیں مقصود انہوں نے کہا کہ میں آپ نہیں جانتا کہ آپ بہت ہیں آپ مجھے صرف بیترا بتا دیں ابھی ہاتھ گرے بات میں یہ بتاؤ کہ یہ حدیث کیا تم نے خود اللہ کے پی نمبر سے سنی حضرت یعود اللہ بابا آہو قلبی ہاں میرے اپنے کانوں سے اللہ کے پیغمبر کا یہ بابرکت فرمان صورہ تھا اور میرے دن نے محفوظ کر لیا تھا اس نے کہا کہ پھر اگر یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے تو میں اس آدمی کو معاف کر دیں تھوڑی گیر پہر جذبات کیا تھے معاف بھی نہیں کروں گا دیت بھی نہیں روں گا میرے سامنے اس کا دانت توڑا جائے گا پھر میرے سینہ چھتا ہو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں اللہ کے حضا کی خاطر اس امید پر اسے معاف کر دیا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کجھے معاف کر دیں اس لیے میرے بھائیو اگر کسی سے زیافتی ہو گئے کسی کے ساتھ وہ اس سے دنیا کردر معاف کروا لے نبی صلی اللہ کی ایک بخاری کی حدیث ہے فرمایے کہ اگر کسی آدمی نے کسی بھی طرح کی کسی پر زیافتی کی ہو چاہے باپ نے بیٹے پر بیٹے نے مہن پر بھدی نے چجے پر کسی رشتے دار پر کسی مسلمان نے مسلمان کے ساتھ اس کنیا کے اندر اس سے گواف کروانے اس کا کوئی نہ کوئی حل پھون لے فرمایا کہ جب کامت کا دن آئے گا وہاں پر بندے کے پاس نہ دیرہ ہوگا نہ دیار ہوگا وہاں نیکیہ نہیں ہوگی پھر دوسرے آدمی یہ گناہ اٹھا کر اس کے گردے پر رکھتی گئے اس لئے اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا آخری خطبہ تھا اگر جو سارا پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے اور اس میں آپ صلی اللہ خانہ کے یہ احتوال بھی نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے کسی پہ زیادتی کی لیکن نبی صلی اللہ صلی اللہ کا آپ کی وفات سے ایک دن پہلے میں خطبہ تھا اس میں آپ صلی اللہ نے کیا فرمایا کہ منظرم تو ہوں فرمایا کہ اگر میں اس دنیا کے در کسی آدمی کو مارا ہو اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے گوڑے کے ساتھ اپنی سوٹی کے ساتھ اس دنیا کے اندر مجھ سے کی ساتھ دے اور فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر میں نے کسی کا مار دیا ہو ایراد دن یا گیر ایراد دور پر میرا مال اس دنیا کے اندر موجود ہے اس دنیا سے مجھ سے دی رہے کل قیامت کے مجھ سے مطالبہ نہ کر اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے اگر کسی آدمی نے کسی کی زمین کے اوپر ایک باگش جسے ہم ایک کٹ کہتے ہیں اس کے براپر بھی قبضہ کیا ہے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ساتھو زمین یں کاٹ کر اس کے درے کا توق بنا دی جائیں اور پھر اسے جہنم کے اندر بھیج دیا جائے ہم اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بواف کر کہ اللہ ہمیں اپنی جنت کا حق دار بنا دے گا باقی اللہ تبارک وطالعہ سے یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں لیکی کی توفیق دے گناہوں سے بچنے کی توفیق نہ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کو بواف کرنے کی توفیق نہ فرمائے یہ جو پروگرام ہوا ہے جن ساتھیوں نے اس میں کسی کی انداز کا تعاون کیا ہے اللہ تعالی سب کا تعاون قبول و منظور فرمائے جو لو حدیث کے اندر آتے کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی رہنبائی کرتا ہے کسی بھی نیکی کے کام پر یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے جن ساتھی نے آپ کو دعوت بھی لے کر آئے جنہوں نے آپ کو کھانا کھرایا اور یہ مجھ سے پہلے جتنے علمائے کرام تھے میں تو ایک تار بیم ہوں ان کو برایا یقینا یہ سب کے سب حجر و سواف کے مستحق ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نیک آمات کی تو حبیق عطا فرمائے یہ ایک سوال ہے کہ فرض نواز کے بعد اگر کوئی شخص دعا کی ترخواست کر دے تو دعا کروائی جا سکتی یا نہیں کروائی جا سکتی تو اس مارے میں امہ اکرام محدثین آپ جام ترمزی توفت اعجی اٹھا کر دیکھیں تو تقریبا اس پر اجماع ہے کہ اگر دعا کی ترخواست کرتا ہے کسی کی موقع پر کرے حتی کہ اگر ایک امام یونے کا خطبہ دے رہے اور خطبے کے دوران یہ صرف دو دفعہ کماتے یہ نہیں کہ ہر خطبے میں آپ خطبے کے دوران دعا کیا کرتے تھے مدیدہ میں آپ دس سال لے صرف دو دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ خطبے کے دوران ایک صحافی نے اللہ کے پیغبر سے دعا کی درخواست دی یا رسول اللہ صلی اللہ بارش کی دعا کروانے آپ نے خطبے کے دوران بارش کی دعا کروا اور دوسرے جنہے کے خطبے میں پھر انہیں دعا کی درخواست دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلم آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک بارش کرو تو اس طرح جان بھی کوئی شخص آپ کے سامنے دعا کی درخواست کرتا ہے تو آپ دعا کروا سکتے وہ جمعے کے درمیان بھی جمعے کے بعد بھی فرضی نمازوں کے بعد بھی لیکن یہ کہ اس دعا کو نماز کا حصہ قرار دینا اور یہ سمجھنا کہ جس طرح نماز فرض ہے فرض نماز ہو دعا کرنا یہ بھی فرض ہے ایک ایسی چیز جو فرض نہ ہو اس کو فرض سمجھ لینا اور اس انداز میں اس کے اوپر عمل کرنا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ فرض ہے تو یہ ٹھیک نہیں اگر کوئی دعا کی درخواست کرتا ہے کہ میری ماں بیمار ہے میرا بچہ بیمار ہے یا میں خود بیمار ہوں یا فرام مسئیبت ہے تکلیف ہے دعا کی درخواست کرتا ہے تو آپ دعا کروانے کوئی حرج ہے ایک شخص روزانہ مظافر گڑھ سے کوئی شخص مظافر گڑھ سے ملتان جاتا ہے کسی مرازمت کے لیے نوکری کے لیے وہاں پہ نوکری کرتا ہے پھر شام کو واپس آجاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر واپس آتا ہے یا ہفتے کے بعد آتا ہے تو یہاں مظافر گڑھ گر بھی پوری نماز پڑھے گا اور ملتان کے اندر بھی پوری نماز پڑھ گا کیونکہ وہ ایک آدھا دن تو نہیں جا رہا کیونکہ اس لیے کہ وہاں پر بھی آرزی اعتبار سے اس کی ایک نئے آرزی طور پر دیوے اس کی ایک اقامت ہے وہاں پہ جاتا ہے نوکری کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر کبھی کبھار جائیں پھر وہاں پر جا کر کسر کر سکتے ہیں گزافر گردے بھی پوری پڑھے گا گردان بھی پوری پڑھے گا اس بارے میں جو جمہور عیمہ اکرام کا اور رمائے اکرام کا موقع وہ یہی ہے علمہ راستے کے اندر اگر نماز کا ٹائم ہو جائے اور وہ پڑھ لے تو راستے میں کسر نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کے لئے تقریباً چوبیس کلومیٹر کی مسافت ہے چوبیس کلومیٹر کی حاشمی میر حدیث کے اندر تین فرسخ آتا ہے ایک فرسخ تین میر کا ہوتا ہے نو میر بنتے ہیں ہمارے یہاں تقریباً ایک میر ڈیل کلومیٹر کا ہوتا ہے اور جو حاشمی میر تھا نبی صلی اللہ کی خاندان کا میر وہ ایک میر تقریباً اڑھائی کلومیٹر کا تھا اڑھائی سے بھی تھوڑا سا زیادہ تھا یہ تقریباً چوبیس کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے اگر چوبیس اور کسی ساتھی کا کوئی سواز مو مچھلی اگر پانی میں مر جائے حلال ہے وہ پانی سے آپ نکالیں باہر مر جائے پھر بھی حلال ہے اس کو زیبانی کیا جاتا اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا مردار تمہارے اوپر حرام ہے جس کو زیبانہ کیا جائے اور مر جائے حدیث کے اندر آتا ہے صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو زیبانائی کی جاتی اور مر جاتی ہیں وہ حلال ہیں ایک آپ صدر اللہ پہل پہلے پہلے تشہد